اسلام علیکم سرنٹس ہم سارٹ لپنے اکسل فیسکس اے میں موجود ورڈ پرابلم سے جو کہ پیج نمبر ون سیمٹین پر موجود ہیں کوسٹن نمبر ون کی سٹیٹمنٹ ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک گھر کا ایک سال کا رنٹ یعنی کرایا کتنا ہے ایٹین تھاوزن روپیز ہے ایک فیملی ہے شاہ فیملی جو کہ اس گھر میں صرف سات مہینے رہنا چاہتی ہے قرائے پر اب وہ شاہ فیملی سات مہینوں کا کتنا قرائے پے کرے گی وہ رنٹ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے چورس کوسٹن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ رنٹ ایک سال کا ہے تو ہمیں پتہ ہے ون یک ایکول ہوتا ہے ٹویلو منٹس کے یعنی ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں تو اگر کوسٹن میں آپ کو ایک سال کا قرائے دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بارہ مہینوں کا قرائے بتایا گیا کہ وہ کتنا ہے ایٹین تھاوزنڈ ہے تو یہاں پہ آپ پہلے ایئرز میں رنٹ رائٹ کریں گے رنٹ فور ون یر ایکول ٹو روپیز ایٹین تھاوزنڈ ٹھیک ہے اٹھارہ ہزار روپے ایک سال کا رنٹ ہے مینز کے ٹویلو منٹس کا رنٹ کتنا ہے ایٹین تھاوزنڈ رنٹ فور ٹویلو منٹس کتنا ہے روپیز ایٹین تھاوزنڈ ٹھیک ہے یہ ہمیں ایئرز میں دیا گیا ہے ٹائم پیریڈ اور یہاں پہ اب ہم نے چینج کر دیا منٹس میں اور منٹس میں کیوں چینج کیا ہے کیونکہ شاہ فیملی جو اس گھر کو رنٹ پر لینا چاہ رہی ہے وہ صرف سات مہینوں کے لئے ہے ٹھیک ہے تو منٹس میں وہاں پہ ٹائم پیریڈ دیون ہے تو ہم نے کیا کیا اس ایئر کو بھی منٹس میں چینج کر دیا ٹھیک ہے اب ہمیں یہ بھی کوسٹن میں بتایا گیا ہے کہ شاہ فیملی صرف سات مہینوں کے لئے اس گھر میں رہنا چاہتی ہے جبکہ یہاں پر تو ہمیں جو رنٹ ہے وہ صرف ٹویل منٹس کا کیون ہے تو یہاں سے ہم سب سے پہلے ون منٹ کا رنٹ کلکولیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم سیون منٹ کا رنٹ جو ہے وہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر اب آپ کیا کریں گے یہ جو میں نے سٹیٹمنٹ رائٹ کی ہے اس میں آپ لیفٹ اور رائٹ دونوں سائٹ پر کیا کریں گے ٹویل سے ڈیوائیڈ کرنیں گے سٹرنٹس جب آپ پھر ٹویل کو ٹویل سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آنسر کیا آتا ہے تو یہاں سے ہمیں کیا حاصل ہوگا رنٹ فور ون منٹ اور وہ کس طرح سے حاصل ہوگا جب آپ ایٹین ہاؤزنڈ اور ٹویل کو ڈیوائیڈ کریں گے تو رف فرق میں ہم اس کی ڈیوین بھی پرفارم کرتے ہیں سٹرنٹس جب ہم ڈیوین پرفارم کریں گے تو ہمیں ٹیبلز اچھے طریقے سے آنے چاہیے اور ڈیوین میں نے آپ کو سکھائی تھی کہ جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہم اس باہر والے جو نمبر ہے جسے ہم ڈیوائیزر کہتے ہیں اس کو ہم نے ایسے نمبر سے ملٹیپلائی کروانا ہوتا ہے کہ آنسر ایٹین یا ایٹین سے لیس سائے گریٹر نہیں آنا چاہیے تو یہاں پھر دیکھیں اگر میں ٹیبلز کو ٹو سے کروانا ہوں تو وہ تو ٹوئنٹی فور آئے گا جو کہ ہمیں ریکوائیڈ نہیں ہے ہمیں لیس سائیے تو ٹوئیلز ون زار ٹوئیلز رائٹ کیا جائے گا جب ہم رائٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سبٹیکٹ کرنا ہے ایٹ مائنس سے ٹو تو ریزرٹ کیا جائے گا سکس ون مائنس ون زیرو آئے گا وہ رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے آپ نے ایک زیرو نیچے شفٹ کر لیا یہ نمبر اب کیا بن گیا سکسٹی اب آپ نے اس ٹوئیلز کو ایسے نمبر سے ملٹیپلائے کروانا ہے کہ آنس سے سکسٹی یا اس سے لیس آئے تو ٹوئیلز وفائیف زار سکسٹی ٹھیک ہے ٹوئیلز وفائیف زار کیا ہوگا سکسٹی اور یہاں پر ریمنٹر کیا جائے گا زیرو اب ریمنٹر زیرو آگیا تو یہ دو زیروز جو ہیں یہ اوپر شفٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو ونٹ مانٹ کا جو رینٹ ہے وہ کتنا گین ہو گیا ففتین ہنڈرڈ روپیز یعنی کہ اس گھر کا صرف ایک مہینے کا کرایا کتنا ہے پندرہ سو روپے اب پسٹل میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ شاہ فیملی صرف و صرف سات مہینوں کے لیے رہنا چاہتی ہے تو اب ہم سات مہینوں کا رینٹ کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے یہ جو سٹیٹمنٹ ہم نے رائٹ کی ہے اس میں ہم لیفٹ اور رائٹ دونوں سائٹ پر کیا کریں گے سیون سے ملٹیپلائے کروا دیں گے تو ہمیں سیون مانس کا رینٹ فائنڈ آؤٹ ہو جائے گا یہاں سے آپ کیا کریں گے رینٹ فور سیون مانس تو ون کو آپ کیا کریں گے سیون سے ملٹیپلائے کروا دیں گے نہ صرف آپ نے لیفٹ پر ملٹیپلائے کروانا ہے بلکہ رائٹ ہن سائٹ پر آپ نے اس ففٹین ہنڈرڈ کے ساتھ بھی سیون کو ملٹیپلائی کروانا ہے تو اب یہاں پہ رینٹ ہمیں کتنے منس کا گین ہوگا سیون منس کا تو رینٹ فور سیون منس آر سیون منس ایکول ٹو روپیز اور آپ نے کیا کرنا یہاں پر ففٹین ہنڈرڈ کو بھی سیون سے ملٹیپلائی کروانا ہے ملٹیپلائی آپ نے رفت میں پرفارم کرنا ہے یہاں پر دیکھیں اب میں ملٹیپلیکشن پرفارم کرنے لگی ہوں سیون ملٹیپلائی زیرو آنسر کے آ جائے گا زیرو سیون ملٹیپلائی زیرو آنسر کے آ جائے گا زیرو کیونکہ سیون اگر کسی بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہوگا تو آنسر ہمیشہ کیا ملے گا زیرو کوئی بھی نمبر ہو وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو تو اوورال آنسر زیرو ہی دیتا ہے سیون فائف زار تھرٹی فائف تھرٹی فائف کا فائف آپ نے رائٹ کیا او تھری کیری سیون منزہ سیون سیون پلس تری کا رینٹ آ گیا اس طرح آپ نے سیون منس کا رینٹ کلکولیٹ کر لیا یہ میتھرڈ جو ہم نے اپلائی کیا ہے یہ کون سا میتھرڈ کلاتا ہے یونیٹری میتھرڈ کلاتا ہے اب سنر سے سیکنڈ کوسٹن کیا ہے سیکنڈ کوسٹن کی سٹیٹمنٹ ہے وید ففٹین لیٹرز آف پیٹرل انیٹس ٹینک آ کار کین کورٹو سیونٹی کلومیٹر کیا کہا جا رہے کسٹن کی سٹیٹمنٹ میں کہ ایک کار ہے جو کہ جس کے ٹینک میں پندرہ لیٹر پیٹرول موجود ہے اور وہ اس پیٹرل سے دو سو ستر کلومیٹر کا فاصلہ کور کر دی ہے اب اگر کار میں جو پیٹرل ہے وہ پندرہ سے کم ہو کر بارہ لیٹر ہو جائے تو بتائیں کہ پھر کار کتنا ڈسٹنس کور کرے گی تو سٹیٹمنٹ سے یہ کوسٹن بھی بلکل اوپر والے کوسٹن کی طرح یہ یونٹری میتھڈ اس میں ہی اپلائے ہوگا آپ لوگوں کو یہ میں ہوم ٹاسک دے رہی ہوں آپ لوگوں نے یہ کوسٹن سالو کرنا ہے بلکل اسی طرح آپ نے اپنی نوٹ بک پر سکیش ریڈی کرنا ہے اور سکیش ریڈی کر کے آپ نے یہ کوسٹن سالو کرنا ہے ہوپس ہو کہ آپ کو یونٹری میتھڈ سمجھ آ جائے گا اور آپ نے چونکہ اس سے ریلیٹڈ کوسٹن پہلے بھی سالو کی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی مشکل ہوگی اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہ کوسٹن سالو کرنا ہے اور اس کی پک سکین کر کے مجھے سائن کرنی ہے تاکہ میں آپ کا کام چیک کر سکوں اوکی سٹوڈنٹ صلی اللہ پیس